بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع ساتھوہ سبق لیشن سیون اس لیشن کے اندر بنیادی طور پر ہم جس طرح اس سے پہلے والے لیشن میں ہم نے حاضی ہی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس کو پڑھا جا اس لیشن کے اندر تلکہ پڑھیں گے جیسے موننس کا ہی فرق ہے حاضہ اور حاضی ہی میں ورنہ میننگ سیم ہے this یہ ویسے ہی زالی کا اور تلکہ کا بھی میننگ بلکل سیم ہے وہ دور کی چیز کے لیے جس کو انگلیش میں that بولتے ہیں بس مذکر اور موننس کا فرق ہوتا اس میں زالی کا یہ مذکر کے لیے آتا ہے دور کی چیز کے لیے اور تلکہ یہ دور کی چیز کے لیے موننس کے لیے آتا ہے تو اس میں کچھ سینٹنسز ہیں اس کے ذریعے سے پیچھے والے سبق کی بھی مشک ہے اور آج کے سبق میں اس کتاب کے اعتبار سے جو تلکہ کی مشک ہے من حادیہی یہ کون ہے یعنی حادیہی لڑکی کے تعلق سے ظاہر ہے عورت یا لڑکی حادیہی آمینہ تو یہ آمینہ ہے ومن تلکہ اور وہ کون ہے تلکہ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے ٹھیک ہے اب یہ تلکہ دیکھئے دور کی چیز کے لئے وہ کون ہے وہ فاطمہ ہے حادیہی طبیبتن و تلکہ ممرضتن یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرسے اچھا بتائیے یہ ڈاکٹر ہے اور وہ نرسے جب یہ بولا تو کون ڈاکٹر ہوئی اور کون نرس ہوا کیونکہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا ڈاکٹر تو آمینہ اور فاطمہ جو ہے نرس ہاں کیونکہ فاطمہ قریب کھڑی ہے آمینہ قریب کھڑی ہے اور فاطمہ دور ہے ٹھیک ہے نا اس سے اندازہ ہو گیا یہ انڈیا سے ہے اور وہ جاپان سے کون ہے جاپان سے فاطمہ اور انڈیا سے کون ہے آمینہ ہاں دی ہی طویلتن و تلکہ قصیرتن یہ لمبی ہے اور وہ تھنگنی ہے چھوٹی ہے ہے نا من ہاں دا یہ کون ہے ہاں دا حامدن یہ حامد ہے ومن ذالی کا اور وہ کون ہے ذالی کا علی وہ علی ہے اتلکہ دجاجتن کیا وہ مرگی ہے لا تلکہ بطتن نہیں وہ بطخ ہے بطتن یعنی کیا ہوتا ہے جی بطخ ما تلکہ وہ کیا ہے ما یعنی کیا تلکہ یعنی وہ وہ کیا ہے تلکہ بائزتن وہ انڈا ہے بائز ہے کسے بولتے ہیں جی انڈے کو بائز حادی ہی سیارت المدرسی و تلکہ سیارت المدیری یہ ٹیچر کی گاڑی ہے یہ ٹیچر کی کار ہے اور وہ پرنسپل کی کار ہے اب یہاں دیکھئے اساعت عباس کیا یہ عباس کی گھڑی ہے اساعت عباس کیا یہ عباس کی گھڑی ہے لا نہیں یہ حامد کی گھڑی ہے تلکہ ساعت عباس وہ عباس کی گھڑی ہے زالی کا دیکن وہ مرگا ہے و تلکہ دجاجتن اور وہ مرگی ہے ٹھیک ہے جی سبق آسان ہے اتنا ہی سبق ہے بہت شورٹ ہے تمہارین دیکھ لیتے ہیں ایکسرسائزز اس میں ایک قرآن وقت پڑھئے اور لکھئے ایک سینٹنس آپ میں سے پڑھیں گے پہلے آنس پھر صادق جاوید بھائی اور پھر غاش آزی ہی مدرستن و تلکہ جانیتن یہ اسکول ہے اور وہ یونیورسٹی ہے زالی کا حمارن و تلکہ بقارتن یہ وہ قدا ہے اور وہ گائے ہیں صحیح ہے ازالی کا مسجدن کیا یہ مسجد ہے لا نہیں کیا وہ مسجد ہے زالی کا یعنی وہ ازالی کا مسجدن کیا وہ مسجد ہے لا نہیں تلکہ مدرستن وہ مدرستن ہم چلیے گاش یہ اونٹ ہے وہ اور وہ اونٹنی جمل اونٹ کو بولتے ہیں اور ناکتن بولتے ہیں اونٹنی کو ہادا جملن یہ اونٹ ہے و تلکہ ناکتن اور وہ اونٹنی ہے جی ہادی مدرستن و تلکہ اچھا مدرست سے یاد آیا آیان بھائی آگئے مدرست سے یاد آیا آیان بھائی آگئے پڑھئے ہادا ہادی ہادی ہی مدر مدرست مدرستن مدرستن و تلکہ تعلیبتن ہم یہ تعلیبا ہے آرے مدرست مدرستن یہ تیچر ہیں مدرستن بولتے ہیں لیڈی تیچر کو بولتے ہیں لیڈی تیچر کو مدرستن یہ تیچر ہے اور وہ تعلیبتن اور وہ تعلیبا ہے تعلیبا تعلیبا چھاترہ ہندی میں بولتے ہیں چلیئے آزا کلبون وزالکا کیتون 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 کلبون مطلب کیا ہوتا ہے کتا کتا ڈاگ یہ کتا ہے اور وہ بلی ہے وہ بلوٹا ہے بلہ کیتون بلہ یعنی مذکر کتا تن بولتے ہیں بلی ہاں آزا بیت المؤذن وطلق حدیقت التاجری یہ مؤذن کا گھر ہے اور وہ تاجر کا باغ ہے آشر الالکلمات الاتیت بیس میں اشارہ للقریب هذا حادی اب نیچے جو کلمات دیے جائیں گے نیچے جو ورٹس دیے جائیں گے آپ لوگوں کو اس میں اس میں اشارہ بڑھانا ہے تو اسی ترتیز سے بڑھائیں ابھی سادق بھائی نے پڑھا ہے تو اب جاوید بھائی یہاں پہ پڑھائیں اس میں اشارہ قریب والا اس میں اشارہ قریب والا بس دور والا نہیں آپ نے دو غلطی ایک ساتھ کر دی ایک بات بول کر پہلی بات یہ کہ زالی کا قریب کے لئے نہیں آتا دور کے لئے آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ زالی کا مذکر کے لئے آتا ہے ناک مونس کے لئے ام کا مطلب ہوتا ہے امی مد تو یہاں بس یہ دو حرف ہیں جو اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ کے لئے آتے چال یہ آئی آپ کس کا نمبر ہے غاش کا غاش لکھئے آپ تو اس میں اشارہ لگنا ہے صحیح ہے حاز کیا کہہ رہے ہیں جی حاز اب اپنی طرف سے اشارہ لگنا ہے لگنا لگنا ہے آپ کمی سن چلی سی آگے کمی سن کمی سن مطلب کمی سن کرتا شرٹ کرتا چلی آگے لگنا چلی چلی کدرون کیا بتایتا مولی صاحب نے ہانڈی ہاں تو اس کا آگا ہانڈی تو ہاں زہی کدرون ہاں صحیح یہ کدرون مولنہ سے استعمال ہوتی ہے جی اس میں علامت نہیں ہوتی لیکن یہ ہانڈی ہے آگے چلیے یہ نافذت مطلب ونڈو ونڈو ہے یہ کھڑکی ہے آگے چلیے صادق صاحب چلیے آگا مہند ارے اوپر والا ہے آدھ ہی بفر یہ گائے ہے یہ گائے ہزا مکتب یہ میج چلیے جلدی جلدی چلیے آگا نا قطل ارے یہ ان کا نمبر ہے گاش چھوڑا جلدی لکھو تیار رہ کری آپ پورا لکھ دیا کری یہ ناکت یعنی یہ ناکت کس کو بلتے جی اوٹنی کو یہ اوٹنی ہے چلیے ایک دوسرے کے نمبر کا خیال رکھی آپ لوگ پڑھ 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 آیان دوسرے مہندی مہندی سن مہندی کس کو ہو جاتے ہیں پڑھ ہے انجینیر یہ انجینیر ہے تو انجینیر تو اس میں فیمیل بھی ہو سکتی ہے مولی صاحب آہا تو فیمیل ہوگی تو فیمیل ہوگی تو آخری کے اندر گولتا بڑھ آگے چلیے چلیے آگے والے میں پڑھ دیتا ہاظ مؤذن یہ مؤذن ہے ہاظ ممرض یہ نرس ہے ہاظ صدیر یہ چار پائی ہے اور ہاظ یہ باغ ہے ہاظ طالب یہ چھاترہ ہے یہ طالبہ ہے ہاظ جمال یہ اوٹ ہے ہاظ ہی بتت یہ بتخ ہے آشر الال کلمات الواز تمرین ثانی اسم اشارت للبعید اب یہاں پہ اسم اشارت للبعید کا کرنا ہے زالی کا طریقہ تمرین ثانی اسم اشارت fill in the blanks in each of sentences in exercise two زالی اچھا اب اسی کے اندر زالی کا اور حازہ زالی کا اور تلکہ کے بھی مشکر کرنی ہے تو یہاں پر کیا آئے گا امم مون 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 امی ہے زالی کا اب وہ پہ ہے زالی کا قلم وہ پین ہے تل کا ملا قط وہ چمچ ہے تل کا آئین وہ آنکھ ہے اور یہ کیا ہے زالی کا حجر وہ پتھر ہے زالی کا کمیس وہ کرتا شرد ہے اور یہ کیا ہے تل کا قدر وہ ہانڈی ہے تل کا نافذت وہ ونڈو ہے ایسے ہی کرنا ہے پورا زالی کا اور تل کا بڑا کا ٹھیک ہے نا جی آگے آئیے اب یہاں پر نئے کلمات الممرضہ نرس الحدیقہ پارک البتہ بتخ المعزدن معزدن صاحب ہے نا آذان دینے والا اور انا کا اوٹنی اور یہ کیا ہے البیزہ یعنی انڈا ٹھیک ہے اسماع اشارہ اوٹنی اسماع اشارہ للقریب قریب کے لئے جو اسماع اشارہ ہیں ہاظا اور ہاظی ہاظا محمد یہ محمد ہے آذی آمینہ تو یہ آمینہ اسماع اشارہ للوعید دور کے لئے جو اسماع اسماع اشارہ وہ کیا ہیں ذالک حامد ان تلکہ زینب ٹھیک ہے جی پوائنٹس تو ریمیمبر ان دس لیسن وی لرن تلکہ وچ اشارہ فیمین آف ذالکہ دیٹ یہ اگزامپل کی طور بتا رکھ ہے اس لیسن میں ہم سیکھتے ہیں تلکہ جس کا وچ جو کہ فیمین ہے ذالکہ کا یعنی ذالکہ کا مون حاض بلال وذالک حامد دس بلال وطلکہ مریم وکیبلری اب دیکھیں وکیبلری میں وہی چیز دے رکھی ہے اوپر جو پڑھ چکے ہیں ناقا شی کیمل یعنی اوٹنی بائیزہ ایگ بتا ڈک المعظن معظن الممرضہ نرس الدجاجہ ہین ٹھیک ہے جی آسان سبق ہے مشکل نہیں بس اس کو دو تین بار کم سے کم پڑھ لیا کریے ہے نا جی سب لوگ جی تا کہ